ناظرین الحمدللہ پاکستان کی کامیابیوں اور بھارت کی ناکامیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور ہمیشہ کی طرح پاکستان نے بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک بار پھر بدترین شکست دے دی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ تازہ ہونے والے شنگائی تاون تنظیم کے جلاس میں پاکستان کے نئے نقشے کہ جس میں پاکستان نے بہت سے ایسے علاقوں کے بارے میں پہلی بار صاف صاف موقف دیا ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں اسی نقشے پر بھارت نے جو اعتراض کر رکھا تھا اسے اس کانفرنس میں مسترد کر دیا گیا ہے اور سب سے مزے کی بات ناظرین یہ ہے کہ ایس سی او کے رکن ممالک کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کا تازہ آن لائن اجلاس ہوا اور پاکستان کی نمائندگی کرنے والے موید یوسف نے اس ویڈیو لنک اجلاس کے دوران اپنے بیک گراؤنڈ میں پاکستان کا نیا نقشہ لگایا ہوا تھا جسے دیکھ کر بھارت کو تکلیف ہونا ایک فطری عمل تھا اور بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید ڈوول نے اس نقشے میں کچھ علاقے کو پاکستان کا حصہ دکھانے پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ نقشے میں بھارتی علاقوں کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان کی طرف سے فوری اور مو توڑ جواب آیا کہ بھارت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے کو اپنا علاقہ کہے یا دکھائے جس کے بعد ایس سی او نے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا پاکستان کے سیاسی نقشے پر اعتراض مسترد کر دیا اور بھارت کو بدترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ناظرین یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اجید ڈوول نے بھارت کی اس طرح جگ ہنسائی کروائی ہو بلکہ اس کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے بھارتی ملٹری قیادت بھی اس کے سخت خلاف ہے اور ایک موقع پر تو بھارتی فوج نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس کی ناکام پالیسیاں بھارت کو مروا دیں گی اور بھارتی ملٹری قیادت اور ڈوول گروپ میں اختلافات نے بھارتی قیادت اور حکومت کو بھی سخت پریشانی میں ڈال دیا تھا ناظرین اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ڈوول کی غلط پالیسیوں نے بھارت کو اب بند گلی ملا کھڑا کیا ہے چین سے متعلق جالیہانہ پالیسی اور جھوٹ پر جھوٹ نے بھارت کی بنیاد احلا کر رکھ دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارت اقوام عالم میں بھی تنہا ہو کر رہ گیا ہے پہلے پلماما ڈرامے میں اپنے چالیس سپاہی مروائے پھر بالا کوٹ میں حضیمت اٹھائی اور اب انٹرنیشنل فارمز پر بھی بھارت کو ہر طرف سے مو کی کھانا پڑ رہی ہے دوسری طرف الحمدللہ پاکستان کا وہ وقتان پہنچا ہے کہ جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے امن کے لیے بے شمار قربانیاں دیں اور پورے خطے میں امن کی خواہش رکھنے والی ایک ریاست کے طور پر بھی مشہور ہوا چاہے ماضی میں جھانکا جائے یا آج کے حالات پر غور کر لیا جائے تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ پر امن مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور تنازوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ دوسری طرف بھارت پوری دنیا میں ایک ظالم اور صفاق ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جس کی حکومتوں اور افواج نے ہمیشہ ہی جنگ اور قبضوں کی بات کی ہر موقع پر پاکستان سمیت دوسرے اسلامی ممالک کو دھمکیاں دینے کی عادت اپنائی اور اسی عادت کے باعث جب اس کا پالا چین کے ساتھ پڑا تو مودی حکومت اور بھارتی فوج نے نہ صرف اپنے علاقے کھو دیئے بلکہ بیس سے زیادہ فوجی بھی مروا بیٹھے دوسری طرف اکمام متحدہ کی قرار دادوں کی مسلسل خلاف ورزیاں پڑوسی ملکوں کے خلاف غیر قانونی اقدامات اور اپنے ہی ملک کی اقلیتوں سمیت کبزور طبقے کا بدترین استحصال بھی بھارتی حکومت کے چہرے پر ایک بدنما داخ کی طرح موجود ہے بھارت میں قوم پرستی فاشزم اسلاموفوبیا اور انتہا پسندی بھی اس وقت اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے اور بجائے ان مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بھارتی حکومت اپنے پڑوسیوں خصوصا پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کرنے اور ان ممالک کو دھمکانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کا دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی خاص مقام یا عزت نہیں رہی اور آستہ آستہ اسے اہم ترین دوست ممالک بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان دنیا بھر میں امن اور شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن میں اپنا مصبت کردار ادا کرتے رہنے کے لیے پوری طرح کوشش ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات پاکستان کی اولین ترجی ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر افغانستان کی مثال کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کس طرح پاکستان امریکہ اور افغانستان کے درمیان چلنے والی ایک انتہائی طویل جنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اگر پاکستان کسی علاقے کو اپنا کہتا ہے تو دنیا کے اہم ترین ممالک بجائے بھارت کا ساتھ دینے کے پاکستان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور پاکستان کو مضبوط کرنے کی وجہ بنتے ہیں